بلٹن کی شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں ڈلی سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چناؤ بات کیا کانگریس میں بڑے بدلاؤں اب ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دلی میں اس وقت یہ بڑی بیٹھک چل رہی ہے ایم پی کانگریس نے بڑی سرجری کی آہر سنائی دے رہی ہے بیٹھک کے بعد کئی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں دلی میں کانگریس یہ بیٹھک چل رہی ہے بڑی بیٹھک اس وقت یہ چل رہی ہے اور کملنات کے بھوششے کو لی کر بھی کیا اس میں فیصلہ ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کملنات نے جس طریقے سے چناب لڑا ایسا لگا کہ شاید یہ ان کا آخری چناب ہے حالکہ ابھی ایک چناب اور ہے نوک سبحہ کا اور کیا اس میں وہ چندبارہ سے سانسدی کا چناب دوبارہ سے رڑ سکتے ہیں یا سکریے راجنیتی سے اب پیچھے ہٹیں گے ہمارے سیہوگی عطل اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ عطل کیا جانکاریاں فیلال مل رہی ہیں کیا کوئی ایسی خبر کی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے یا کچھ چینجس ہو سکتے ہیں مدھی پردیش کانگریس کے اندر دیکھیں بالکل نشی طور پر جس طریقے سے مدھی پردیش میں کانگریس کی قراری ہار ہوئی ہے اور تمام جو دعوے ہیں وہ پوری طریقے سے فیل ہو گئے ہیں ایسے میں کانگریس دلی میں سمکشہ کرے گی راہول دانی ملکہ جو کھڑ گے تمام جو لوگ سبیچے کے اندر موجود رہیں گے اور مدھی پردیش کے قریب آٹھ جو وعی سنیتا ہے کمرناتی پیجے سہیں تمام وہ ایتہ اس کے اندر سامیل کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جس طریقے سے کائس لگا جانے ہیں کیونکہ مدھی پردیش میں جس طریقے سے ایک دعویٰ کیا جارہا ہے تو اس کا نروپ پرینام نہیں آیا ہے تو کئی نہ کئی سیجی طور پر کانگریس مدھی پردیش میں بڑی سرجری کر سکتی ہیں اور سمکشہ بھی کرے گی کہ آکھر ہار کے کارن کیا رہا ہے اور کس طریقے سے تمام جنیتا ہیں انہوں نے اس پر چناؤں کے بیچ میں کام کیا حالکہ یہ دیکھیں جس طریقے سے کائس لگا جا رہے ہیں کہ راہول گاندی مدھی پردیش کو لے کے اب کافی گھوٹا سے سوچ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے بڑا سٹیٹ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو اس طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ بڑی سرجری کے ساتھ بڑے ہیٹر پتل بھی مدھ بریش کے اندر ہو سکتے ہیں تمام جو چیزیں ہیں اس کو لے کے بھی سمکشہ ہوگی برحال کون اس میں پردیش کے لیے کون اپیوپ تو نیتا ہوگا اس کو لے کے ابھی یہ کہنا کافی جلوازی ہوگی کیونکہ انگریس سے تمام جو لوگ ہیں وہ اس طریقے کی باتتر تبور نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھیں اس کے ساتھ میں نیتا پتل بکش کو لے کے بھی جو ہے چچا جرور بیٹا کینڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور آنگے کے رنمیتی تیہ کی جائے گی لیکن جس طریقے سے قیاد ہیں کہ خاص طور پر سنگرٹن پورے چناؤں میں کافی کمزور دکھا اور زمینی اس طرح پر سنگرٹن کارکرزہ اس طریقے سے سکری ہوتی ہوئی دکھائی دیئے جس کے وعیے سے کونگنس کے آلہ کامان بھولی طریقے سے ناراض دکھ رہا ہے تو پہنے کے یہ کیا جرور لگایا جا رہا ہے کہ پیٹیسی چیز کو لے کے جرور پریوچن ہوتا ہوا ہمیں آنے والے دنوں میں دکھائی دے گا پرال اس کے ساتھ بھی یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ لوگ سبا چناؤں ہیں لوگ سبا چناؤں میں کیونکہ مدر پدیش میں پچھنے بار لوگ سبا چناؤں ہوئے تھے کہ کانگریس سے کافی خراب پردشن رہا تھا انتیس میں سے آٹھائی سیٹے کانگریس ہار گئی تھی تو اس بار کانگریس کی یہی منصہ رہے گی کہ کچھ آخرے جو ہیں سیٹوں کے بڑھا دی جائیں اس کو لے کے بھی رنگریس ہوتی تیار ہوتی ہوئے دکھائی دے گی لیکن خاص طور پر بیٹک کا مکہ دیس آبی جان سبا چناؤں میں ہار ہو اس کی سمکشہ ہو اس کے ساتھ میں آنگے کے رنگریس ہی تیار کی جائے گی کہ آخر کون وہ لوگ ہو سکتے ہیں کون سے وہ چیرے ہو سکتے ہیں جو کانگریس کو جمینی سر پر کھڑا کر سکتے ہیں بلکل کیونکہ ایک چناؤں بہر ہے سامنے لوگ سبا کا اور اس لحاظ سے بھی ابھی سے کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی کیونکہ بی جے پی دوسری طرف آپ دیکھیں تیاریوں میں جھٹ چکی ہے شیبراد سنگھ چوان لگتار دورے کر رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر کانگریس نے ویدان سبا چناؤں میں سیٹھے جیتی ہیں اور ان میں لوگ سبا چناؤں میں ان کا سب نہ پڑے ایک کوشش یہاں سے ابھی سے شروع ہو گئی ہے تو کانگریس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا یہاں سے جلد ہی یہ جو بیٹھا گئے ہیں ان کا دور سمات کر واپس سے تیاریوں میں جھٹنا ہوگا کیونکہ لوگ سبا کا چناؤں ہے اس میں بھی بس کچھ مہینوں کا سمیش شیش رہ گیا ہے